اسلام علیکم ناظرین ایک بہت اہم ٹاپک جس کی کراچی والے ہمیشہ سے ذکر کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے اب اس بار ایک خبر آتی ہے کہ ایف بی آر نے کہا کہ کراچی نے گدشتہ مالی سال میں ریکارڈ بریکنگ ٹیکس کلیکشن کی ہے یعنی ایک ٹریلین ٹیکس اکٹھا کیا ہے صرف کراچی سے ایک ٹریلین ٹیکس اکٹھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی خوشائند بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اپلوٹ کیا جانا چاہیے لیکن ناظرین دیکھیں جہاں ٹیکس دینا ہمارا فرض ہے اور اگر ملک کو بہتر انداز سے چلانا ہو تو ٹیکس کی ادائیگی بہت ضروری ہے یہ ہم ہر بار سنتے ہیں اور ہمیں بتایا بھی جاتا ہے ہمیں کہا بھی جاتا ہے اور حکومتی اداروں کی جانب سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ٹیکس ادا کر سکتے ہیں اتنا ٹیکس ادا کریں تاکہ مرات مل سکیں اب بات مرات کی آ جاتی ہے جہاں ایک طرف ہمیں یہ آس امید دی جاتی ہے عوام کو یہ آس امید دی جاتی ہے کہ مرات ملیں گی آپ ٹیکس دیں گے تو اس کے ریٹرنز آپ کو ملیں گے بہت فائدہ ہوگا مگر ہر ٹیکس دینے والا شہری یہ سوال کرتا ہے کہ اگر بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں آویلیبل مرات آویلیبل نہیں ہیں سیکیورٹی اور آسانیہ آویلیبل نہیں ہیں تو پھر ٹیکس کیوں دیا جائے ٹیکس چوری کی جائے ٹیکس نہ ادا کیا جائے یہ ایک عام شہری کی آواز بنتی جا رہی ہے اب دیکھا یہ جائے تو ہر بار کراچی کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے کوئی پولٹیکل پارٹی کراچی کو اون نہیں کرتی جہاں اونرشپ کی بات آتی ہے کراچی کراچی بہت کیا جاتا ہے مگر اونرشپ کے ٹائم کوئی بھرپور انداز سے اون نہیں کرتا یہاں پھر این ایف سی ایوارڈز کا بھی ذکر ہوتا ہے جب سندھ کو ان ایف سی ایوارڈز ملتے ہیں اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور بہت سے ایشوز ایک ساتھ پائل اپ ہو جاتے ہیں جن پر حکومتی عدداران سے اگر بات کی جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا بلیم گیم کے علاوہ کوئی سیاست نہیں کی جاتی اب کراچی کے اگر بات کریں تو سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں سڑکوں میں بہت بڑے بڑے کھڑے ہیں پانی کا جو نظام ہے سیوچ کا نظام ہے وہ بہتر نہیں ہوتا اور اس کے بعد اگر بات کی جائے دیگر ایشوز میں تو سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ بنتا جائے وہ سیکیورٹی کا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ جس میں موبائل سنیچنگ میں یا پھر گھروں میں ڈکیتیوں کے بارداتوں میں کوئی نہ کوئی اپنی جان گوا بیٹھتا ہے اب اگر بات کریں بجلی اور پانی کی اور بجلی پانی اور گیس یہ بیسک نیسیٹیز ہیں جو کہ کراچی والوں کو دستیاب نہیں اور اب سردی جو کہ گزر بھی چکی ہے گیس ابھی بھی پوری طرح کراچی والوں کو نہیں دی جا رہی ہے اب ٹیکس دینے کے بعد اگر عوام کو یہ سہولیات میسر نہیں ہیں تو پھر عوام کہتی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے اور پھر یہی وہ وجوہات ہیں جو ٹیکس چوری کی دانے پہ آتی ہیں اور اگر ٹیکس چوری کی جاتی ہے تو یہ کسی بھی ایکانومی کے لیے بہت زہریلہ ثابت ہو سکتا ہے ان اہم ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر ایکانومسٹ ہیں سینئر اینلسٹ ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صاحب ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کراچی کی ٹیکس کلیکشن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ایسے ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ایک ٹریلین سے زائد کی کے نمبرز آ رہے ہیں اب کراچی کے اگر مسائل کی بات کریں تو وہ وہیں کے وہیں ہیں کراچی کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا کراچی کے عوام پرسانحال کوئی نہیں ہے مسائل وہیں کے وہیں ہیں سڑکوں کے معاملہ دیکھ لیں بیسک ایشوز دیکھ لیں سیکیورٹی کے معاملہ دیکھ لیں یہ سارا ماجرہ ہے کیا بہت شکریہ آپ کا دیکھیں ببتسمتی کی باقی ہے کہ کراچی پاکستان میں ایکنومک اور انڈسٹرز کا حب ہے اب سے زیادہ انکم یہاں ہوتی ہے پاپولیشن یہاں بہت زیادہ ہے لیکن کراچی کے جو فیصلے ہیں وہ کراچی والے نہیں کرتے آپ یہ بات سمجھیں جی جی بالکل جو بھی فیصلے ہیں وہ کراچی والے تو کر نہیں رہیں گے تو یہ ہے سب سے بڑی خرابی جب اور اسی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو رہے کہ جب تک کراچی کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ فیصلے میں شریک نہیں ہوں گے اس وقت تک حالات میں بہتری نہیں آسکتی اور یہ جو ہے غیر منصفانہ فیصلے ہوتے رہیں گے حوام میں مایوسی بدلی رہے گی اور دوسرے یہ کہ جو قومی یقیتی کا ہمارا تصور ہے اس کو بھی ذک پہنچے گی اور یہ اس کو میں تو یہاں تک کہنے کے لئے تیار ہوں کہ جب آپ قومی سلامتی کی بات ابھی انہوں نے پالیسی منظور کی ہے قومی سلامتی پالیسی اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ لوگ ایمپاور ہوں لوگ جو ہیں خوش ہوں مطمئن ہوں تعلیم کے لحاظ سے صحیحت کے لحاظ سے ان کو الوکیشن ہوگی تو تعلیم اور صحیحت ملے گی پینے کا صاف پانی ملے تو ٹریفک کے مسئلے حل ہوں ان کی جان مال عزت محفوظ ہو بچوں کو علاج مال جاں کراسا یہ سب فیسیلٹیز نہیں ہو رہی تو یہ ہمارے اس کے مطابق قومی سلامتی کے لئے خطرہ ہے قومی تعلیمی پالیسی جس وقت آپ نے منظور کی تھی جس میں ہماری ملٹری کی دانش بھی شامل تھی اور سیویل بھی اس وقت یہ سمام چیزیں ساتھ میں آنی چاہیئیں تھیں جو متسپنسی سے نہیں آئیں اور کراچی کو اگنور کیا جا رہا ہے منحالہ کے سب سے زیادہ انکم ہے انڈسٹرل ایکٹیوٹی ہے یہاں پر بڑے بڑے تارستان سٹیل ہے پی آئیے دوسری چیزیں ہیں تو یہ غیر منصبانہ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں یہ بڑی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلوں میں کراچی کے الیکٹر لوگ شریک نہیں ہیں اچھے ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی وجہ ہے کراچی کی عوام کی اگر بات کریں بیسک جو عوام کے رائٹس ہیں وہ تو چلنے میں ایک طرف کر دئیے گئے اب عوام یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں ملتی حکومتی اداروں سے کوئی فیسلیٹیشن ہی نہیں کی جاتی تو پھر ہم ٹیکس کیوں دیں پھر ایف بی آر کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹیکس چوری بھی ہوتی ہے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے ہیں دیکھیں بات یہ تھی کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ ٹیکس ضرور دیں اور اپنی جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو پرویجٹ کیا جائے ان پر دباؤ ڈالا جائے جو کراچی کے لوگ ایم این ایز ہیں ایم پیز ہیں دوسرے لوگ ہیں اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس کو پروپر کوریج دے یہ حل نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو پورے پاکستان پرسنٹیج بائیز آپ چھوڑ دیں تو بائیس کروڑ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل لے جو کچھ ٹیکسز دیے جاتے ہیں پاکستان میں جیسے اس سال چھے ہزار عرب روپے ایف بی آر وصول کر رہا ہے تو وہ تو آپ صوبوں کو اس طرح دینے کے بعد جو ہے دفعار صود ہی پورا نہیں ہوتا تو اس سال تو بائیس کروڑ کا ہو رہا ہے لیکن کراچی کا اور زیادہ ہے تو اگر سب مل کے یہ فیصلہ کر لیں غدا نہ خاصتہ کہ ہمارا جب پیسہ ہماری اوپر خشنی ہوتا معیشت کی ترقی کے لیے خشنی ہوتا مل کے نہیں ہوتا ہم ٹیکسز دونے چھوڑ دیں تو وہ بات تو صحیح نہیں ہے بات یہ ہے کہ ٹیکس ضرور دیں لیکن اس کے بعد دباؤ بھی ڈالیں اور جو جلسے ہوتے ہیں اس کا جو گیارہ بجے کراچی کے لوگ چلے جاتے ہیں جب کوئی سیاست دان تقریب کرتا ہے اور چھے بجے جلا سنتا ہے وہاں زندہ بات کنارے لگا لیتے ہیں تو وہاں یہ کیوں نہیں کہتے ہیں پکڑے ہیں اس کا گریبان دیکھر آپ کو نہیں کہتا عوام عوام معصوم بھی ہے اگر آپ دیکھیں نا جیسے پورے پانچ سال گزر جاتے ہیں الیکشن سے چھ مہینے پہلے آتے ہیں یہ حکومتی دمائندگان جو ہیں یہ آتے ہیں لیڈرز یہ سڑکے بندوا دیتے ہیں پھر اس کے بعد پائپ لائن پیچھا دیتے ہیں لائٹس لگ جاتی ہیں اور یہ اتنی ہی مدد کے لیے رہتا ہے جتنی مدد کے لیے وہ الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد پھر غایا بگلے پانچ سال کے لیے ہاں لیکن بات یہ تھی کہ آپ انہی کو پھر دوبارہ الیکس کرتے ہیں یہ بھی تو آپ دیکھئے نا کہ اگر انہوں نے اپنے وائدے پورے نہیں کیے جو کہ یقینا نہیں کیے کسی پارٹی نے نہیں کیے یہ تین پارٹی ہیں اکھزار میں رہیم چوتھی فوجی حکومت چاروں کے چاروں نے سوائے صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومتوں نے اپنے وائدے پورے نہیں کیے کراچی کے مسائل دوسرے زیادہ ہیں لیکن وہ بلزد ہیں کراچی کے عوام بھی انہی لوگوں کو بار بار منتصف کرتے ہیں اور دوسرے سن میں کئی لوگ بھی اور پورے پاکستان کے جو یہ الیکٹیبلز کہلاتے ہیں تو یہ الیکٹیبلز کا جو کنسیٹ ہمارے مرک میں آگیا ہے کہ یہ آدمی کھڑا ہوگا جس پارٹی کے بھی وہ جیت جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام نے ریجیکٹ نہیں کیا اس دنیا پر سن میں بھی کہ جہاں پر وائدے پورے نہیں کیے گئے ظلم کیا استحصال کیا نائنساشی کی تو وہ ان کو جو ہیں اکاؤنٹیبلیٹی کوئی نہیں کرتا میڈیا بھی نہیں کرتا عدالتی نظام بھی نہیں کرتا اور عوام بھی نہیں کرتے وہ بھی زندہ بات کے نارے لگاتے ہیں تو اگر ایک اور چیز ہے اگر آپ پاکستانی الیکٹرونک میڈیا جس کا آپ حصہ ہے دیکھیں تو نائنٹی پرسنٹ نائن زیرو پرسنٹ سیاسی مسائل انٹرٹینمنٹ بغیرہ پر بات کرتے ہیں اکنومی پر زیادہ سے زیادہ دس پرسنٹ ٹائم دیا جاتا ہے اس سے بھی کم شاہ ہے آپ نے عوام کو بیدار کرنا میں حصہ ادار نہیں کیا صحیح بلکل ٹھیک ہے یہ بات ماننے والی ہے ڈاکٹ صاحب اب ایک اور اہم سوال ہے جو میں کرنا چاہوں گا خان صاحب کہتے ہیں کہ اس سال ریکارڈ ٹیکس اکٹھا ہوا ہے پیسے بہت آگئے تھے حکومت کے پاس تو پھر ریلیف آناؤنس کر دیا گیا یعنی پیٹرول کی میں دس روپے کم کر دیئے گئے ہیں بیجی کمت میں پانچ روپے کم کر دیں یہ پریکٹیکلی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آپ بہتر بتا پائیں گے آپ بڑی زبردست تجزیہ رکھتے ہیں اس پر کیا کہیں گے سوالے سے دیکھے اب آپ نے پہلی دفعہ خالص اکنامک کوششن پوچھا ہے جو میری فیلڈ ہے پرائم میسٹر صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے وہ نرم الفاظ میں صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پچھلے ستر سال دیکھیں ان ستر سالوں میں اٹھٹھ سال میں ٹیسٹی ایئر میں ٹیسٹ ریمنیز ہمیشہ پچھلے سال سے زیادہ ہوتا ہے صحیح ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دس پرسنٹ آپ کا انفلیشن ہے تین پرسنٹ گریوٹس ہوئی تو تیرہ پرسنٹ تو ایسی بڑھ گیا نا جی جی بلکل ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ کئی سو ارب کے ٹیکسز لگا دیتے ہیں اصل چیز کیا ہے کہ پرائم میسٹر صاحب کو ان کے بڑا ایڈوائزر دھوکہ دے رہے ہیں جو وہ خود بھی خاموش ہیں اگر آپ کا ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسق دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں گرا ہے جی تو پھر آپ کامیابی کی دعوے نہیں کر سکتے نمبر ایک صحیح ہے دوسرا یہ کہ ٹیکسی کلیکشن میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے انکم ٹیکس لیا ہے جو آپ کا بنیادی نقطہ تھا کہ جن کی آمدانی زیادہ ان سے ٹیکس لیں یا آپ نے جی اسٹی عوام کو اوپر لگا کے وہاں سے ان کو نچوڑا ہے جی تو میرے جو میں نے کلیکلیٹ کی ہیں اس حکومت کے دور میں ان ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھے ہیں جی اور ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوئے یعنی جو زیادہ کماتا ہے اس کو چھوٹ دے رہے ہیں چوری کرنے دے رہے ہیں عوام کو پچل رہے ہیں وہی جی اسٹی کے اندر ہے وہی پیٹرولیاب لیوی کے اندر ہے وہی بجلے کے گیس مرخو کے اندر ہے کہ تو یہ چیز ہو گئی دوسری کہ ٹیکس جی دی پی کا تناسب آپ کا گر گیا ہے اور گر میں آپ کو بتاؤں کہ دوزار تین سے اگر آپ دیکھیں ہر پانچ سال کے بعد آپ کے ایفی آر کی ریونیز دنگنے ہوتے رہے ہیں دوزار تین سے دنگنے ہوئے دوزار آٹھ میں دوزار آٹھ سے دنگنے ہوئے دوزار تیرہ میں تیرہ سے دنگنے ہوئے دوزار اٹھارہ میں ابھی تک دنگنے ہونے کی طرف یہ نہیں جا رہے تو ٹیکسٹوں میں ان کی کارکرگی ابھی تک جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں اور ڈائریک ٹیکسٹ جس کا آمدنی زیادہ وہ نہیں لے رہے ہیں وہ کب وہ گر رہا ہے آپ کے تناسب سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اب یہ خود حکومتی ادارے یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے اندر ایسی کالی بھیڑے ہیں جو ٹیکس چوری کے راستے دکھاتے ہیں لوگوں کو پھر وہ ٹیکس چوری کے بتاتے ہیں کہ اس طرح نہیں تو اس طرح کر لیا جائے اس طرح نہیں اس طرح کر لیا جائے اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر حکومتی اداروں کو معلوم ہے یعنی لیڈرز کو بھی معلوم ہے اس طرح کی ایشیوز ہیں پھر ایف بی آر چیئرمن کو بھی اگر معلوم ہے تو پھر یہ سارے کیوں نہیں کیا جاتے مسائل حل ان لوگوں کو فارغ کیوں نہیں کیا جاتا یا اصلاحات کیوں نہیں کی جاتی دیکھیں آپ نے اتنا عام نقطہ اٹھا دیا ہے جس کا تعلق معیشت سے ہے بائیس کروڑ کے فلاو برموت سے اور پاکستان کی سلامتی سے تیم باتیں میں اصلاحات ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے یہ اشرافیہ کی معیشت ہے یہ مافیا کی حکومت ہے یہ بے ساکی کے سارے چل رہے ہیں یہ طاقتور طبقوں کو مراد دیتے ہیں چھوٹ دیتے ہیں اور عوام کے اوپر اس کا بھوش ڈالتے ہیں اگر طاقتور طبقوں کو عوازنے کے لیے قانون توڑنا پڑے حکومت کو بھی وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کو تو وہ اس کے لیے شرم محسوس نہیں کرتے اور عوام کو نقصان پہنچانے کے پہنچاتے ہیں اس کے لیے قانون توڑتے ہیں عوام کو جیسے بینکوں نے ریسٹیٹ بینک نے ملکے قانون توڑا پرافیٹ انڑا شیئرنگ کا سات سو ارب روپے ان سے کم دیئے گئے دوہزار بیس سیت تک ٹھیک ہے نا لیکن جب ایمنیسٹری سکی میں دنیا میں سب سے زیادہ یہاں آتی ہیں چودہ ایمنیسٹری سکی میں آگئیں ٹرائمنیسٹر ساتھ تین لے کے آگئے ہیں لیکن آپ کے سوال کا دائرہ بھواب یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں دانستہ ایسے قوانین بناتی ہیں جس میں ٹیکسوں کی چوری کرنا ممکن ہو صحیح اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں قومی خزانے میں ایک روپیہ جمعہ کرائے بغیر کالے دھن کو سفید کیا جا سکتا ہے یہ جو ٹیکس ایمنیسٹری آتی ہیں تو یہ جو دوہزار انلیس میں انران خان صاحب لائے تھے یہ دنیا کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی کم شرح ٹیکس پر ایمنیسٹری نہیں دی گئی یعنی ڈیر پرسن پر آپ نے کہا کہ بلڈنگ کھڑی ہے چوری کے پیسے کی وہ ماف ہو گئی اور جو آپ نے تنخدار ایمانداری سے دے رہا ہے اس پر تھرٹی فائیو پرسنٹ ایکس ہے جی تو ہم نے قانون حکومت میں نہیں بنا رہی وہ لوپوز چھوڑتے ہیں نمبر ایک دوسرے یہ کہ صوبہ اسمبلیاں نہیں بنا رہی جی ایف بی آر یا جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان کا تو کام یہ ہوتا ہے اسی قانون کی موجودگی میں جو لوپوز رکھے گئے ہیں اس کا ٹیکنیکل راستہ وہ پھر بتا دیتے ہیں لیکن اگر آج کل ہے ہم نے یوروپ میں دیکھا ہے یہ دیکھیں آج کل تو اب ہر چیز کپیٹرائز ہے نا جی تو اگر پکڑنا چاہیں تو آپ پکڑ سکتے ہیں نہیں پکڑنا چاہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو ایف بی آر بھی اس میں شریک ہے جرم میں لیکن وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں زیادہ ہیں صحیح اس کے لئے کہ آپ کو میں ثبوت دے ہوں ابھی جی جی ہمارے ٹیکس انڈسٹریس کی ملائی تھی عبنان خان صاحب دوزار انیس میں جی اس میں یہ قانون من گیا تھا کہ جو آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا جی اس کو ہم جیل بھیج دیں گے اور اس کے حساسے ضد کر لیں گے صحیح اس کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں اور اس میں ایف بی آر کے پاس یہ خیار ہے کہ حکومت کو بتائے بغیر کسی کو بتائے بغیر کورٹ کے بعد جائے بغیر اس کو ضبط کر کے اس پر جرمانہ آئیت کر دے نو سو رہے روپے مل سکتے تھے لیکن اس پر ہاتھ نہیں ڈال لیں کیونکہ طاقتور طبقے جو ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے جو آپ نے کہی ہے لیکن اصل چیز اس سے کہیں بہت زیادہ آگئے ہیں پوری اشرافیہ کی معیشت ہے اس پر چلنا ہے وفاقی حکومت راستے چھوڑے ہیں ان کا ٹی سو ڈالیوی ایک سو گیارہ چار ہے کہ کال ادھن یہاں سے باہر جاتا ہے وہ ریمیٹنسز کے ذریعے واپس آ جاتا ہے اس پر کوئی سوال نہیں پوچھاکتا اسٹیٹ بینک کے علاوہ کوئی اور وہ کئی سو عرب کا وہاں ٹیکسوں کا نقصان ہو رہا ہے تو ملی بگت ہے اب میں یہ کہوں اشرافیہ کا اور حکومت کا گٹ جوڑ ہے اشرافیہ کا مافیا کہہ لیں تو وہ بھی ایک ہی بات ہے بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور ڈاکٹر شاہد حسن کا کہنا تھا کہ اگر نظام فعال نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر یہ معلوم ہے کہ اندر سی لوگ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور یہ بات بلکل صحیح ہے ان کا کہنا تھا تو پھر نظام کو بہتر بنانا انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے انہی حکومتی عوضہ دارانوں کی ذمہ داری ہے اور جہاں تک کراچی کی بات آتی ہے تو سٹیک سب کے انوالو ہیں مگر بات کوئی نہیں کرنا چاہتا اب ہمیں جوائن کیا ہے ملک بوستان صاحب نے چیئرمن ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن آف پاکستان ہے ملک صاحب کراچی کے ٹیکس فگرز آئے ہیں کہتے ہیں جی ایک ٹریلین سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہے کراچی نے پر پھر اس طرح کا سلوک کیوں کیا جاتا ہے کراچی کے ساتھ جیسے سوتیلے بیٹوں بیٹے یا بیٹی کے ساتھ سلوک کرتی ہیں یہ بات تو آپ نے بلکل پورے کراچی اس معاملے میں یہ اقلعہ کرتا ہے کہ وہ خاص کراچی کو جولے پان کا سلوک کرتا ہے حالانکہ کراچی میں کہتے ہیں مدر آف نیشن ہے یہ پورے پاکستان کی ماں ہیں اور پورے پاکستان کو ٹیکس کے ریالے تھے روزگار کے حوالے سے انڈسکی کے حوالے سے ہر لحاظ سے یہ نمبر ون پہ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو جو ہے کراچی ایک وقت تا اگر ساٹھ کی دائی میں دیکھیں دنیا کراچی کو دیکھنے آتے تھے سمارٹر کو اپناتے تھے سنگاپور کوریا سارے ہمارے سے پیجے تھے نمبر فور اکانوی میں ہمارا شمار ہوتا تھا پہلے نمبر پہ تھا امریکہ یوکے جپان پاکستان کا نام آتا تھا مقابلے ہوتے تھے نیو یارک کے اور لندن کے اور ٹوکیو سب سے ٹاپ موس جو ہے وہ کراچی جا رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیا اس کی نظریہ ایسے یہاں سے جب سے کیپجل ہوئے ہیں اور پھر ایٹی فائیو پہ جو پاکستان کے دشمنوں نے اس کو سارگٹ بنیا ہے لسانی مذہبی اور اس کے بعد پھر وہ اس حمل نہیں سکا اور اس کے ساری سمجھو جو خوبصورت چہرہ چہرہ بن گیا ہر جگہ آپ دیکھیں تو یہ ہمیں سنگتے ہوں اکموں سے میں ریکشت کروں گا کہ وہ کراچی کو اگر پور پاکستان کا چہر ہے اور اس کراچی ترقی کرے گا پاکستان ترقی ملک صاحب ایک طرف پارٹی ایک طرف پی ٹی آئی ایک طرف ایمکیو ایم پی ایس پی اور بھی بہت سی پولٹیکل پارٹی جماعت اسلامی بھی سب پولٹیکل پارٹی اس کا حب مانا جاتا ہے کراچی اب دیکھا جائے تو بلیم گیم کی سیاست ہوتی ہے ایک پارٹی اس کو بلیم کرتی ہے وفاقی پارٹی صوبائی گورنمنٹ کو بلیم کرتی ہے پر کراچی کے مسائل کراچی کی ٹوٹی سڑکیں کراچی کے کھڑے کراچی کا پانی جو ہے وہ سارے اپنی جگہ موجود ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا دیکھو جی اس کو جب تک مقامی حکومتوں کو حق نہیں دیں گے اور ان کو فانڈ کرنے کی جنڈریٹ کی پاور نہیں دیں گے اس کو کراچی ترقی نہیں کیونے میر جو ہوتا ہے وہ شہر کہ جو ہے باپ ہوتا ہے جتنی بھی بار دیکھیں میر جہاں ہوتے ہیں وہ جتنی کنٹری سے جتنی بھی ایڈا آتے ہیں تو ان کو پہلے وہ استقبال کرتا ہے ان کو استقبال دیتا ہے یہ ہمارے پاس روایت ہی نہیں ہمارا میر پتے میر کون ہے اختیارات دیں گے پورے ٹیکس کلیکشن کی اس میں جو بھی آپ ٹیکس 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 تو یہاں سے جاتا ہے کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ ساری ادھر ہی ہے اور سب سے بڑا نیٹورک بھی آل سیل کا اور کریانے کا جہاں پر ہے تو یہ اگر ہمیں شیئر کچھ دے دیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ ٹیکس چوری ہوتی ہے عوام ٹیکس نہیں دینا چاہتی انکم زیادہ ہے اس میں ٹیکس نہیں دیا جاتا پھر اگر بات کریں کمرشل ٹیکس کی وہ بھی نہیں دیے جاتے اب عوام اگر ٹیکس چوری کرتی ہے تو عوام کے پاس بہت ایک زبردست ریزن کیونکہ ظاہر ہے اگر عوام پر یہ پیسہ نہیں لگتا خاص طور پر دیکھیں کراچی نے ٹیکس سکھٹا کیا ہے کراچی کی حالت کیا ہے یہ تاثر پھر ایک طرف سے درست ہے عوام درست ہے اور وہ دسل حکومت نے خود بھی نہیں چاہتی لوگ میں دیریکٹ چیکس لینے چیکس لینے چاہتے چیکس سیمیٹی پر سنٹ انڈریک چیکس آ رہا بلکل اور کسی چیز پہ پانی کی بطل تک بچے کی چوسنی تک چھوڑ آپ بڑا پیدا چلانے میں چلانے میں وہ بھی نہیں چاہتے ورنہ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بس دیریکٹ چیکس سوئی گیا سوئی گیا تو اس علاقے کو ریبیٹ دیا جاتا ہے کچھ شیئر دیا جاتا ہے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں کراچی کے بھی شیئر ہونے چاہتے اس کی ڈیویلمنٹ کے لئے کراچی ترقی کر جائے گا صحیح ملک صاحب اب اگر ٹیکس کلیکشن کی بات کر لیں تو جو نظام ہے ٹیکس دکان ہو یا پھر کوئی شو روم ہے بزنس تو ہر بند میں کیا جا رہا ہے اب اس اکانومی کو ڈاکیومنٹ کس طرح کیا جائے کیونکہ عوام پریشان ہے وہ کہتی ہم جب ایوی آر کے پاس جاتے ہیں یا کسی ایسے ادارے کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں تو نظام ہی سمجھ ہے اب نان فائل ڈبل ٹیکس دیتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ بلکل موجود ہے یہ بات آپ کی بڑی دو نہیں ہو آپ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ خود ہی باقی انٹی ایم نمبر آپ کچھ نختی کارڈ ہے ایک آپ نے ایب بنانی ہے وہ سب سے بڑا صحیح اچھا اگر اگر اس کی بات کریں مسائل کی دنیا بر میں عوام کو حقوق بھی معلوم ہے عوام کو پتا ہے کہ اگر میں ٹیکس دیتا ہوں تو میرا پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے ہمارے یہ عوام کو بلکل معلوم نہیں ہے پیسہ گیا اس کے بعد غائب اب اس سیچوئیشن میں کیا کرنا چاہیے عوام کو دیکھو جی ہمارا مادل جو ہے قاضی عظم رحمت اللہ نے مادل اور عمر فاروق کے جو مادل صاحب جو آپ پوری یورپ نے اور امریکی نے اپنایا ہوئے بیتر مال سے غریبوں کو بیواؤں کو بیرسگار کو بگیدہ لونس دی جاتا پر جا رہی ہیں خاص طور پر کراچی میں یہ بھی ایک تاثر آیا حکومت کہتی ہے کہ سندھ میں جو قیمتیں اشیاء خردنوش ہو یا پھر کوئی بھی چیز کی قیمت ہو وہ باقی تین صوبوں سے بہت زیادہ ہیں اب ظاہر ہے اگر یہ تاثر آرہ ہے یہ بنتا جارہ ہے تو پھر سندھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے سندھ حکومت کی طرف سے خاموشی ہے وہ سڑکوں پر نکلے میں وہ خود مہنگائی مارچ کر رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو پھر سندھ میں بھی قیمتیں زیادہ ہیں یہ دونوں کی غلطی ہے وفاق اور سبائی کی کیونکہ گنم اس کے پاس نہیں ہے وہ پنجاب سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ٹرانسپورٹ کاسٹ اور یہ سارے چنگی یں ترقی آتے اپنی ذراعت کو ترقی نہیں دیں گے پیدوار نہیں پڑھائیں گے لوگوں کو جدید ٹکنالوجی نہیں دیں گے اس وقت تک باکستان خود خفیل نہیں ہوگی جب تک ذراعت میں ترقی کا خواہ بھی ہے اچھا ملک صاحب ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا تاجر برادری اس لئے پریشان ہے کہ ٹکس اتنے بے شمار ہیں اور جو ہے جیلی نوٹس بہت بنا بنا کے کراچی کے تاجروں کو علاقہ اس کا تعلق نہیں ہوتا وہ وکیلوں کو فیصے دیتے ہیں پھر ٹیرمی میں آئی کورڈ میں تو آدھا پیسہ تو یہی لوگ کھا جاتے ہیں بہت شکریہ ملک صاحب ملک صاحب کہ نظام کو بہتر نہیں بنایا جارہا اور سرہ سر حکومتی ذمہ داری ہے کہ نظام کو بہتر بنایا جائے اب جب بات آتی ہے نظام کی اور ٹیکس نظام کی تو اس میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے گری اکانومی کی اور جس میں کہا جاتا جی پاکستان اگر ڈاکیمنٹی اکانومی ہو اور بہتر انداز سسٹم کو چلایا جائے تو پھر ٹیکس بھی لوگ دیں گے اور ٹیکس اکٹھا بھی ہوگا ٹیکس کی پچیدگیاں کیا ہیں یہ جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انور کاشی ممتاز صاحب سینئر ٹیکس لائر ہیں ساتھ سینئر انیلسٹ ہیں انور بھئی کیسے ہیں کاشی یہ بتائے گا کہ اب کراچی اکیلا اتنا ٹیکس دے رہا ہے اب خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کراچی نے اتنا زیادہ ٹیکس دیا اس سال اور باقی جو شہر ہیں مجموعی طور پر اتنا ٹیکس نہیں دیتے اب کراچی کا مداوہ کون کرے گا کراچی کے سوالات کے جوابات کون دے گا بہت چونکہ امیر آپ مجھے اپنے شو میں لینے کا بیسکلی بات یہ ہوری کراچی ہمیشہ زیادہ ٹیکس دے رہا ہے پہلی براہ نہیں ہے کراچی زیادہ ٹیکس ہے کراچی میں مشہل ہب ہے بڑا امپورٹنٹ ایک علیمیت ہے اگر آپ کراچی کو جنرل دیکھیں تو کراچی میں جس بزنس ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جس ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے اس طرح اس پہ سرنڈ نہیں ہو رہی اور یہ ہی بہت بڑا جو دیستور ہے ہمارے ٹیکس ستم میں یہ ہے کہ جہاں پیسے کلیکٹ کی جاتے وہ پہ سرنڈ نہیں کی جاتے اور اس وجہ سے جو کراچی بھی ہو رہا ہے لوگوں کے اندر فرسٹیشن بھی آ رہی ہے اور یہ صورتیال جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک تقریب دیر بات رہی ہے دیکھیں انور بی اس کا حل کیا ہے اب دیکھیں آپ کی سولوشن کیا ہے کس کو بلیم کیا جائے بات یہ ہے کہ پہلے اس میں سب سے بڑی رول ہے وہ حکومت کا ہے حکومت کو ایکوالیٹی فیڈل گورنمنٹ ہے اس کا پرونشن گورنمنٹ ہے ایکوالیٹی پہ دیسٹیبوشن کرنی چاہیے ٹیکس ریونی کلیشن کی جہاں سب سے جس طرح کی کمپوزیشن ہوتی ہیں جس طرح کی کلکولیشن ہوتی ہیں ان کلکولیشن کو جو ہے دنیا میں اس کی مطابق آپ لے جانا پڑے گا اگر آپ ان کے مطابق نہیں لگی جائیں گے اسی طرح وہ شہر جہاں پہ ٹیکس کلک کیا جاتا ہے جہاں کہ شہری آپ کو ٹیل دیتے وہ جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ وہ لگ رہیں گے اور بڑا اس لنکھ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں ٹیکس دیں جبکہ یہ شہر پہ نہیں لگ رہا اب اگر آپ دیولپ کنٹریز کی بات کریں وہ پہ دیکھیں گے تو شہر زیادہ ٹیکس دیتا ہے سپینڈنگ بات یہ ہے کہ پانکستان میں انفرشنلٹی یہ جو ریمنی کلیکشن جی دیس دینا وہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک خکومت سن میں ہے وہ آپ اس طرح نہیں سوچتے کہ عوام کی بات کریں دونوں ملکے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے وہ صحیح ہے ہم پولیٹیکل ریجنڈا سے ہم اس کو فالو کریں گے تو اس طرح سے انفرشن ہوتی ہے اس میں سیئی نہیں ہوتی اس میں بیٹھ کے پرویشنل گورنمنٹ کو تنسل سلسل دیولپ کرنا ہے ان کو یہ سوچنا ہے کہ پرویس سند میں لوگ ہیں وہ بھی اہم ہے پنجاب میں لوگ ہیں اہم اہم لوگ بلیجستان کے اہم لوگ شہروں کے ہیں تو آپ کو ان کے مطابق اور یہ ایک پیسک فارمولا کرنا پڑے گا جو لوگ زیادہ ٹیکس دیں گے اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو یہ ہمیشہ ٹیکس سسٹم جو کی ختم ہو جائے صحیح خانس آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کے پیسے زیادہ آگے ہیں اس سال تو ہم نے پیٹرول کے پیسے بھی کم کر دی ہیں کیا ایسا ممکن ہو پائے گا لانگ ٹرم میں کیونکہ ٹھیک ہے ٹیکس کلیکشن کا جو نمبر وہ ویری کرتے جاتے کبھی زیادہ ٹیکس آجاتا ہے کبھی ٹیکس ٹیکس زیادہ ہوگی اور یہ فنٹمیل بات حکومت کو سوچ کمجھ چاہیے اور پازستان پورے پوٹنشل پہ اگر آپ دیکھیں وہ پورے پوٹنشل پہ ٹیکس نہیں دیدا گراچی کی بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس کا ریونی کلیکشن بڑھ سکتا ہے تو وہ مجھا کیا ہے کلیکشن نہیں جس کے ریونی کلیکشن نہیں ہو رہا تو یہ بلکل اگر آپ دیکھیں سکیم آف ٹیکس یہ ہی ہے کہ سیکھل ہوتا ہے ٹیکس کلیکش کیا جاتا ہے اور لوگوں کے لئے سپینٹ کیا جاتا ہے تو ریونی کلیکشن ہو رہی ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آج ہو دو باتیں ایک تو اب شبر عزی صاحب کو جب لگایا گیا تو انہوں نے اپنا عوضہ چھوڑنے کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ خوشحالی ہے ملک بہتر سنت میں جا رہا ہے سب باتیں بیکار ہیں اب جب تک سیٹ پر تھے تب تک آپ کو اس کا ریسوانس ملے گا پاکستان کا کوئر ایسیو ٹیکس ریلیشن نہیں ہے پاکستان کا کوئر ایسیو ہے ڈاکومنٹیشن جس دن آپ نے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر دی یہ ملک جو ہے سکینیبل ہو جائے گا کوئی دیوالیا نہیں ہو سکتا ہے جتنی پروگرسیل اکٹیوٹی یہاں ہو رہی ہے اگر آپ شادیوں میں جائیں آپ آپ کھانوں پہ جائیں آپ روڈوں پہ دیکھیں تو اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اکٹیوٹی اس کا ٹکل ڈاون ایکٹیوٹی ٹیکسی صورت میں آنا چاہیے لیکن وہ کیوں نہیں آرہا کیونکہ بہتصل قوم ہم ڈاکومنٹیشن سے گھبراتے ہیں ہم جاتے نہیں ہیں اور حکومت بھی ہمیں ٹریک کر کے یا ٹریک کر کے جو ہے وہ لے کے نہیں جاتی آپ کچھ چھوڑی بہت ڈاکومنٹیشن ہو رہی آپ دیکھیں اس کا ٹکل ڈاون بلکہ بہت کمپلیکیٹڈ پروسیجرز ہیں اب آپ اگر ایف بی آر کا سسٹم ہی دیکھ لیں آئی رس میں اگر آپ ٹیکس فائل کرنے جائیں اپنی چیزیں چیک کرنے جائیں کہ میں فائلر ہوں نہیں وہ سسٹم بڑا کمپلیکیٹڈ آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے میرے خیال میں اب یہ بات رہن ہی گئی ہے اب بڑا یوزر فرنلی ہو گیا ہے لیکن میں اس کو اس بات سے کمپیر کرتا ہوں کہ جب مجھے امریکہ کا ویزا اپلائی ٹھنا ہوتا ہے تو میں اس کے ملٹیپل فارم بڑے احسانی سے بڑھ لیتا ہوں مجھے کوئی تقلیل نہیں ہوتی بروقت اور ٹائم لی دینا چاہیے عوام کے مسائل کراچی کے عوام کی خاص طور پر بات کریں کیونکہ آج کراچی کا ٹپک ڈسکس کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے جب مسائل حل نہیں ہوتے ان کے اشیوز سوٹ آؤٹ نہیں ہوتے وہ کسی بھی حکومتی ادارے میں جائیں انہیں بہت لمبی لمبی لائنے لگوانے کو کہتے ہیں چکر لگوانے کو کہتے ہیں فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تو پھر عوام غصے میں یہ کہتی ہے کہ ٹیکس چوری کیا جائے میں ٹیکس کیوں دوں جب میرے بیسک اشیوز ہی حل نہیں کیے جارے یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہوگی کراچی کا مسئلہ ہے پھر لوگ کے بزی نہیں آتی آپ جہاں سے ٹیکس لیتے آپ کو اس شیئر کو روڈ موڈل بنانا چاہیے پھر کراچی کو اور دبائی کو تیس سال پہلے جو دبائی کو دبائی کراچی صریب بھی نکا آج پیچھے پچاس سال پیچھے ہیں پیچھے کراچی کا اصل مسئلہ نمبر کاؤنٹ ہے یعنی صحیح نمبر کاؤنٹ کراچی کو ہمیشہ انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیا یہ بھی ایک 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 دالتا ہے کیونکہ جب ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو حکومتی اداروں کے پاس جو فگرز ہیں یعنی جو ہیومن کاؤنٹ پاکستان کا دل ہے پاکستان کی شہرک ہے تو شہرک کے لیے پھر آپ کو بڑے کیرفولی اور دیکھنا چاہیے بڑے کیرفولی اور پیمپر کرنا چاہیے صحیح اچھا انورس صاحب بلکل ٹھیک ہے آپ نے سنسکی بات کی اب اگر اویڈنیس کی بات دنیا بھرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر میں نے 40% ٹیکس دیا ہے 30% ٹیکس دیا ہے تو مجھے کس مد میں اس کی فیسلیٹیشن ملے گی ہماری عوام میں یہ اویڈنیس ہی نہیں نہ نیڈیٹ کیا جائے گا لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں ایک ہے ڈیریکٹ ٹیکس اور ایک ہے انڈیریکٹ ٹیکس پاکستان میں آپ چیزوں پر لگا دیتے ہیں انڈیریکٹ ٹیکس جو ہمیشہ سوسائیٹی میں جو ہے وہ have or have not گیر جو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے بکر وہ پڑھا دیتا ہے اور وہ جو ہے عام آدمی جس کے پیسے نہیں ہوتے اس کے لئے مسائل بڑھتے ہیں اور جب ڈیریکٹ ٹیکس کی بات ہوتی ہے تو وہاں بات آتی ہے ڈاکومنٹیشن کی جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کوئی 3 ملین کے خریفی 3 ملین کے نمبر ہیں وہ فائلر ہیں 22 کروڑ کی عوام ہیں فائلر ہیں ڈیریکٹ اس سے ہوگا فائل ہے عام آدمی جو آپ کی تیر بہت بڑی ہے پاکستان میں لوگ پورٹی لائن سے بہت زیادہ لوگ رہ رہ رہے ان کے مسائلیں جو مسائل یاشی نہیں ان کے مسائل کھانے کے لیے ان کے بچے کو دوچ چاہیے ان کے بچے کو تعلیم چاہیے ان کو ضرورت چاہیے جب آپ ڈائریک ٹیکس لیں گے لوگوں سے اور اس کے بعد ان لوگوں کا خرچہ رہیں آٹومیٹ بھی یہ جو ایک گیپ ہے ایک دستورشن ہے وہ ایڈرس ہوگی صحیح اچھا انروپی آپ نے کہا ڈاکیومنٹیڈ اکانومی کی طرف جائیں تو شاید حالات بہتر ہو سکتے ہیں اب اگر ڈاکیومنٹیڈ اکانومی کی طرف بھی جاتے ہیں تو آدھے سے زیادہ جو بزنس من کمیونٹی ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے میجر ایک طبقہ ایسا ہے جو گری اکانومی میں رہ کر کام کرتا ہے یعنی اس کو سپورٹ کرتا ہے پھر ہمارے پڑھے یہ ہے کہ نادرہ نادرہ جو ہے وہ انٹیگریٹ کر رہا ہے ڈیپارٹمنٹس کو جی بعد جب آپ انٹیگریشن ہو جائے گی تو آپ پڑھے لکھیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں لوگ پڑھے لکھیں ہونے لیکن ٹیکس دیتے ہیں جی اگر آپ ہم نے پڑھے لکھے دیکھیں تو وہاں انہوں نے ٹیبلیٹ کے دور ہے اس میں آپ اس کے پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر جو لوگ ہنڈی کیپ ہی ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اے آئی کی باتیں تو کی جا رہی ہیں لیکن کیا ہمارے ٹیکس ادارے فولی آویرڈ ہیں کہ اے آئی ہمارے ہاں جو ادارے ہیں ان کو ڈیلے کرنے میں سیار ہیں ایک لگوں کے ویسٹی انٹریس ہیں آپ ڈیلے کر رہے ہیں آئی انٹریس کے بارے میں اس کی امیلیمنٹیشن کے بارے میں کس طرح استعمال ہونا چاہیے ان کو آپ ڈیلے کر رہے ہیں اس کی ضرور اپنے ویسٹی انٹریس ہمارے ساتھ موجود تھے اور ناظرین آپ نے ہمارے آج ایکسپورٹس کی گفتگو سنی اور کراچی کے مسائل پہ ہم نے بات کی کیونکہ ظاہر ہے کراچی سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایک ٹریلین روپیکر ٹیکس کراچی نے ادا کیا ہے اب یہ ٹیکس کلیکٹ ہو گیا ہے لیکن یہ ٹیکس کیا کراچی پر لگے گا عوام بھی سوالیہ نظروں کے ساتھ حکومتی اداروں کی طرف دیکھتی ہے کہ اتنا ٹیکس دینے والا شہر اگر بیسک نیسیسٹی سے محروم رہے گا سڑکیں بجلی پانی اور بے شمار ایشوز ہیں سوالیہ مسائل ہیں بے شمار مسائل ہیں جس پہ عوام ہر روز اپنے حکومتی عوض داران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہے کیا یہ سارے سوالوں کے جواب مل پائیں گے یہ آنے والے وقت ہمیں بتائے گا دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اسی موسیقی